حضرت علی نے فرمایا محنت کا پل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت توچھو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا کچھ رشتیں اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے حضرت علی کا فرماد خوبصورت چہرہ بھی گوڑا ہو جاتا ہے اور کشش جسم کی ایک دن ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے ہم سفر کی اہمیت ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو خدر کرنے والا ہونا چاہیے کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں مرد کی محبت عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے وادی ہواوں کا بھی دشمن ہوتا ہے حضرت علی کا فرمان سبر کی دو صورتیں ہیں جو نا پسند ہو اسے برداش کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا بیوی کا تحبہ بیوی کی خوشیوں اور فاہشوں کا قیال رکھنا شہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں پہل سکتی شوہر کا پیار وقت توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین توفہ ہے عورت کا رونا حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہارے مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر رو بیوی کی فکر گھر سے باہر جاتے ہوئی بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی گلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانیوں کو کم کرنا ہے بیوی کی زد بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس کے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے خوش نصیب بیوی وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودتی میں اس کا شوہر بیٹین گرتا ہے شوہر اور بیوی جب شوہر اپنی روٹی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے عورتوں کو توڑنا مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رولانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے درو